السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں ہائی سٹریٹ ساہی وال پر موٹر سیکل کو پینکچل لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی میں واپس اپنے گھر کبیر والا نہ ہی جاؤں جہاں تین ہفتے گزر چکے ہیں یہ ہفتہ بھی سہی اب ایک دفعہ ہی گرمیوں کی چھوٹیوں میں جاؤں گا اسی سوچ بچار میں سڑک پر کھڑے ایک پندرہ سولہ سال کے لڑکے کو اپنی طرف متوجہ پایا وہ عجیب سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا مگر راش کی وجہ سے کر نہیں پا رہا تھا جب پینکچل لگ گیا تو میں نے دکاندار کو سو روپے کا نوٹ پکڑایا اس نے بیس روپے کاٹ کر باقی پیسے مجھے پکڑا دئیے میں موٹر سیکل پر سوار ہو کر واپس مرنے لگا تو وہ لڑکا دھوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کیا آپ مجھے بیس روپے کرایا کے لیے دے سکتے ہیں آٹھ میری تہاڑی نہیں لگی میں نے ایک اچھٹی سی نظر اس پر ڈالی سادہ لباس تیل سے چپکے ماتھے پرائے بال پاؤں میں سیمت سے بھرے جوتے مجھے اس کی سچائی پر یقین آ گیا میں نے بیس روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دئیے وہ پیسے لے کر واپس مرنے لگا میں نے اسے روکتے ہوئے پوچھا تمہاری دھیاری کی مزدوری کتنی ہے اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میں نے باقی کے سار روپے بھی اس کی طرح بڑھا دئیے وہ ہٹ کچھاتے ہوئے کہنے لگا نہیں صاحب میرا گھر منڈھالی شریف میں ہے میں پیدل بھی جا سکتا تھا مگر کل سے ماں جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا جلدی گھر پہنچ کر کچھ وقت ماں جی کے ساتھ گزار لوں گا اور ان کی خدمت کر لوں گا میں نے پھر کہا اچھا یہ پیسے لے لو ماں جی کی دوائی لے جانا تو وہ کہنے لگا نہیں جی دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا آج تو بس میں ماں جی کے پاس رہوں گا اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی اور ماں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اتنی دیر میں اس کی بس آگئی اور وہ لپک کر بس پر چڑھتے ہوئے بولا گلو نام ہے میرا گلو کی بس جا چکی تھی ساٹھ روپے ابھی بھی میری ہتیلی پر پڑے تھے اور میں ہائی سٹریٹ کی راش میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا روخہ سٹیشن کی طرف موڑ دیا موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے پچاس روپے میں خانے وال کا ٹکٹ لیا کب گاڑی آئی کب میں سوار ہوا کچھ خبر نہ ہوئی خانے وال اتر کر پھاٹک سے کبیر والا کی بس پر سوار ہوا اور باقی بچے ہوئے دس روپے کرایا دیا شام ڈھلے جب میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا ماں جی سر پر کپڑا باندے سہن میں چار پائی پر لیٹی تھی بھائی دوائی کی شیشی ہاتھ میں پکڑے ان کو دوائی پلانے کی کوشش کر رہے تھے ماں جی کی نظر جو ہی مجھ پر پڑی تو چار پائی سے اٹھتے ہوئے بولیں میرا بیٹا آ گیا ہے اب میں ٹھیک ہوں میں آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتا ہوا ان سے لپٹ گیا بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے ساتھ روپے مجھے کیوں واپس کیے تھے چراغ لے کے کوئی رستے میں بیٹھا تھا مجھے سفر میں جہاں رات ہونے والی تھی ماں جیسی ہستی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی اللہ ہماری ماں کو سلامت رکھے آمین